اسلام علیکم اس خوبصورت سے نیکس دیزائن کو ہم بنانے کے لئے سب سے پہلے یہ پٹی لے لیں گے نو انچ لمبی ہم نے یہ ٹاف پٹی لے لی ہے اور اسیوں پر ہم نے یہ پٹی جو ایک پیٹرن میں نے کاٹ رکھا ہے اس کو رکھ کے ہم نے اس طرح سے اس کو ڈیزائننگ کرنی ہے اور اس کے ہاپ پر ہم نے نشان بنا لینے اور نیکس پٹی اسی کے اکارڈنگ ہم نے بنانا ہے اور اس طرح سے ہم نیچے تک بناتے چلے جائیں گے تو ایک خوبصورت سے ہمارا پیٹرن تیار ہو جائے گا اسی طرح سے ہم نے لاس تک اس کو بنا لینا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے فرنٹ پارٹ پر اپنے رکھ لینا ہے اور اس طرح سے سینٹر میں اس کو پیسٹ کرنا ہے ویورز یہ وہی شرٹ ہے جس کا میں نے پیٹرن بنایا تھا اور دامن پر اس کی بنج بنایا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی شیئر کر دوں گی آپ وہ ضرور چیک کیجئے گا اچھی طرح سے ہم پیسٹ کر لیں گے اور سیمپل تھریڈ ہم لے لیں گے اس پہ میں انکر کا تھریڈ نہیں یوز کری بلکہ یہی سیمپل تھریڈ ہم ڈبل کر کے یوز کریں گے اس کو ڈبل کر کے ہم نے ایک پھرکی میں بھر لینا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے ڈبل کر کے دھاکہ ہم نے اپنی پھرکی میں بھر لیا ہے اور اس کو ہم نے لگا لینا ہے اپنی مشین میں ایڈجسٹ کرنا ہے اور سیمپل ہم نے اس ڈیزائن کے اکارڈنگ اپنی سلائیاں لگانی ہے ادھری سے ہم نے واپس اس کو لے جانا ہے یہ دوسری لیئر ہم چلا رہے ہیں اس کے بعد ایک اور ہم نے لیئر لگانی ہے اس کے بعد ہماری یہ کمپلیٹ ہوگی اوپر سے ہی ہم دوبارہ اس کو شروع کریں گے اس کے نیکسٹ لائن یہ دوسری شروع کریں گے ریزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بیچ میں ہم موتیاں وغیرہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی ہے آپ لوگوں کی کچھ بھی اس کے اندر اور بھی ڈیزائننگ ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے تھوڑے سے اس کے فاصلے پر اس طرح سے ہم نے لائن لگانی ہے بلکل اینڈ تک ہم نے نہیں لگانی تھوڑا سا اوپر تک چھوڑ دینا ہے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے بلکل اینڈ تک ہم نے کٹ نہیں کرنا تھوڑا سا ہم نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا کٹ لگانا ہے اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے اوپر سے پہلے ہم اس کو اپنی جو ہم نے یہ پٹی کٹ کی ہے اس میں لمبی ہم نے بخیہ کر کے بڑے بخیہ کر کے اس کی سلائیاں کھیج کے ہم نے اس کے اوپر چن ڈالنی ہے تھوڑی تھوڑی سی بلکل زیادہ نہیں لگائیں گے ہم بس تھوڑی تھوڑی سی اس میں چنٹ لگائیں گے بلکل باریک باریک اس طرح سے ہم نے ہلکل کسی اس میں گیترنگ لگانی ہے اور پھر جو ہم نے دونوں سائٹس پر اس طرح سے ہم نے لگا لینی ہے اور اس کو ہم نے پٹی کو تھوڑا سا کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ اس کو دوسری طرف بھی چون بھی تھا لینی ہے اسی سائٹس کی دونوں سائٹس برابر ہونی چاہیے ہماری اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس کی پٹی کے ساتھ سٹچ کرنا ہے کونے تک آتے آتے ہیں ہم نے بلکل باریک سلائی کر دینی ہے اور اسی لئے میں نے اس کو لاس تک کٹ نہیں کیا تھا بہت خوبصورت سا ہمارا نیک ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اب ہم نے آڑی پٹی لے لینی ہے شولڈرز ہم نے فرنٹ بیک کے جوائن کر لینے ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے نیک کے ساتھ پٹی آٹیچ کر کے اس کا نیک کور کر لینا ہے ویورز اس ڈریس کے اپر کے میں نے جو ویڈیو لگائی ہے جس میں شال کولر بنانا سکھایا ہے اس کی کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں لگاؤں گی تو وہ بھی ضرور آپ لوگ چیک کریے گا اور ابھی ہم اس کے انر جو شرٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہم اس پہ کھٹکے لگا لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو پلٹ کر ہم نے پینشنگ سے اس کو کور کر دینا ہے یہ دیزائن بڑی گرز بھی بنا سکتی ہے چھوٹی بچیوں کے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا سا یہ دیزائن ہے نیک دیزائننگ کے لئے یہ بہت بیسٹ ہے ویڈیو پسند آئے تو ویورز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتایا کریں نیک ہم اپنا کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم نے اپنی جلدی جلدی سے سلیوز فول کرنا ہے سلیوز کا اوپر والا حصہ ہم نے فول کرنا ہے اس میں ہم نے کوئی ڈیزائنگ نہیں کی باقی ساری ہماری شرٹ سیمپل ہونی ہے سیمپلی ہم نے سلیوز اپنی فول کر کے اس کو شولڈر کے ساتھ جوائنٹ کر لینا ہے اور دونوں سائٹس ہم نے بھلکل اس طرح سے جوائنٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے پیٹنگ کی سٹیچنگ کر لینی ہے پیٹنگ کی سلائیاں لگانے کے بعد ہم نے نیچے سے بھی اس کے دامن کو فول کر لینا ہے ویورز ویڈیو پسند آئے ڈیزائن پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں شرٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی